بسم اللہ الرحمن الرحیم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کی ذوک عبادت کے حوالے سے بات چل رہی تھی ایمان جن ستونوں پر قائم ہے ایمان کی امارت جن ستونوں پر قائم ہے ان میں سے سب سے اہم ستون نماز ہے اور جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہاں تک فرمایا سنن نسائی میں روایت موجود ہے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے تو پھر صحابہ اکرام کس قدر اس میں مشغول ہوئے اور کس قدر اس سے لذت لی ایک واقعہ سمات فرمائے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذات الرقاہ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا تو فرمایا آج پہرہ کون دے گا دو صحابی تیار ہوئے ایک امار بن یاسر جو مہاجر تھے اور دوسرے انسار سے تعلق رکھنے والے عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ وادی کے کنارے جس رخ پر دشمن ہے وہاں کھڑے ہو کر پہرہ دو چنانچہ تھوڑی دیر بعد امار رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ گئے اور پہرہ تو دی رہے تھے لیکن وہ لیٹ گئے اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے لگے دشمن نے جب انہیں کھڑے دیکھا تو سمجھا کہ یہ کھڑا پیرا دے رہا ہے تو دشمن نے نشانہ بنا کر تیر چلایا تو وہ عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں پیوست ہو گیا اب دیکھیں کس قدر نماز کے اندر مشغولیت تھی اور یہ صرفینی کی نہیں تھی حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے پاؤں میں تیر پیوست ہو گیا تھوڑا سا بھی ہلاتے تھے تو چینخیں نکلتی تھی آخر یہ تیب آیا کہ جب علی نماز میں ہوں گے تو اس وقت تیر نکال لیا جائے کیونکہ نماز میں علی کی جو لوہ ہے وہ اللہ سے جڑ جائے گی تو تیر نکالنا آسان ہو جائے گا اور ایسا ہی ہوا تو یہاں پر بھی دیکھیں اندرہ تباد رضی اللہ عنہ کے جسم میں وہ پیوست ہو گیا انہوں نے نماز ہی میں تیر نکال کر پھینک دیا اور نماز نہیں توڑی نماز پڑھتے رہے اس طرح یکے بعد دیگرے دشمن نے دو اور تیر پھینکے اور وہ بھی ان کے جسم میں پیوست ہو گئے حضرت عباد رضی اللہ عنہ انہیں جسم سے نکال دیا نکال دیا اور نماز انہوں نے منکتا پھر بھی نہ کی پھر انہوں نے رکوع اور سجود کیا نماز سے فارغ ہو کر حضرت عمار بن یاسر کو اٹھایا اور ایک روایت میں ہے کہ عمار رضی اللہ تعالی عنہ بیدار ہوئے دشمن نے سمجھا کہ جب عمار بھی بیدار ہو گئے تو انہوں نے سمجھا کہ اب وہ خبردار ہو گئے ہیں تو دشمن بھاگ گیا حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جب عباد رضی اللہ تعالی عنہ کو خون الودہ دیکھا تو فرمایا سبحان اللہ کیا کیا بات ہوئی تم نے پہلا تیر نکالنے پر مجھے اٹھایا کیوں نہیں تو عباد نے رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں سورة القحف پڑھ رہا تھا میں نے پسند نہ کیا کہ اسے چھوڑ دوں یعنی نماز تو تھی قرآن مختصر بھی کی جا سکتی تھی لیکن قرآن بھی مختصر نہیں کی نماز میں جو قرآن ہے وہ بھی مکمل کی اس کے اندر بھی کوئی تزلزل نہیں آنے دیا یہ تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین گزوں کے عبادت اور نماز میں مشغولیت اللہ ہمیں بھی ایسی لذت نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین بحرمت سید العالمین